اوزباللہ ہمین الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم اسٹونٹس امید کرتا ہوں کہ آپ سب خرید سے ہوں گا آپ سب کو ویلکم ایک مرتبہ پھر آن لائن ایمکیٹ کلاسز میں اسٹونٹس ہم ایک سیریز کا آغاز کرتے ہیں ریڈ سپوٹ سیریز جس میں ہم ریڈ سپوٹ بک کے ایم سی گوز کو سولف کر رہے ہوتے ہیں اس کے چھے ویڈیو لیکچرز کیمسٹری کے آلڈی اپلوڈ کیے جا چکے ہیں 243031 پر آپ میسیج کریں گے تو آپ کو ریسپیکٹیو واتس اپ گروپ میں ایڈ کر دیا جائے گا اس ون ریڈ سپوٹ سولف ہم اس لئے کر رہے ہوتے ہیں بکاوز اس میں بڑی ٹپیکل کوشنز پوچھے جاتے ہیں اور آپ کے پریکٹس اور بہت زیادہ اچھی ہو جاتی ہے چیپٹر 4 سے یہ بک سٹارٹ ہو رہی ہے یہ بک آپ کی چیپٹرز کے حساب سے ڈیزائن نہیں کی گئی ہے ہم ٹاپک وائز سولف کر رہے ہوتے ہیں اس وقت یہ جو آپ سکرین پر دیکھ رہے ہیں چیپٹر نبر 4 کے ایمسی کیوز ہیں جب ہم سیل پڑھ لیں گے انشاءاللہ تب ہم ان ایمسی کیوز کو سولف کریں گے آج کے اس ویڈیو لیکچر میں ہم ہمارے بک کا چیپٹر نبر 2 ہے بیالوجیکل مولیکیولز اس کے ایمسی کیوز کو سولف کرنے کی کوشش کریں گے یہاں ہم دیکھ رہے ہیں کہ ہمارے پاس بیٹا ٹاپک ہے بیالوجیکل مولیکیولز کا میں یہاں پر آپ کو سوال پڑھ کر سمجھانے کی کوشش کرتا ہوں تاکہ اگر آپ خود بھی ان کو سولف کرنے کی کوشش کریں تو آپ بڑی آسانی کے ساتھ انہیں سولف کر سکتے ہیں اس وقت ہم سکرین پر کوششن دیکھ پا رہے ہیں پہلا سوال ہے ہمارے پاس اپپٹائیٹ بانڈ کے لیے ہمیں امینو ایسیٹ کا سٹرکچر کلیر ہونا چاہیے اگر آپ نے اس چیپٹر کے تھیوری نہیں پڑھئیے تو پہلے ریکویسٹ یہ ہے کہ چیپٹر کے تھیوری لیکچرز آپ پہلے دیکھ لیجئے اس کے بعد پھر آپ اس کو دیکھنے کے لیے آئیے تاکہ آپ کو کونچپس پہلے کلیر ہو جائیں اور ایم سی کو اس آپ بڑی آسانی سے سولف کر سکیں تو وہ بچے جنہوں نے تھیوری پڑھ لیے انہیں معلوم ہے کہ سر امینو ایسیٹ میں ہمارے پاس موجود ہوتا ہے ایک سی ڈبل او ایچ ہمارے پاس موجود ہوتا ہے این ایس ٹو ہمارے پاس موجود ہوتا ہے ایچ اور ہمارے پاس موجود ہوتا ہے آر اب یہاں پر ہم کہتے ہیں کہ سر پیپٹائیٹ بونڈ کب بنتا ہے سب دو امینو ایسیٹس آپس میں ملتے ہیں ہم نے یہ بات اس وقت پڑھ لی تھی کہ جب ایک کاربوگزیلک گروپ اور ایک امینو گروپ آپس میں ملتا ہے تو جو بونڈ بنتا ہے اسے ہم کیا نام دیتے ہیں سر پیپٹائیٹ بونڈ کا نام دیتے ہیں تو کوشن ایبر ون کا انسر دی ان لوگوں کے لیے نہایا تھی آسان ہوا جنہوں نے تھیوری ایک مرتبہ تفصیل سے پڑھ لی تھی اس کتاب کی اچھی بات یہ بٹا کہ یہاں پر آپ کو help بھی دی جاتی ہے details بتا دی جاتی ہیں explanation دی جاتی ہے اور اس سے اب اس کو حاصل کر رہے ہوتے ہیں میں بھی پڑھتا ہوں اگر آپ کے سامنے the peptide bond is the chemical bond that connect two amino acids in a polymer and is formed between the amino group of one amino acid and the carboxylic group of another one پہلے کا carboxylic group دوسرے کا amino group آپ اس میں ملتا ہے تو کیا بنے گا sir ایک long chain بن جائے گی اور bond کو ہم نام دیتے ہیں peptide bond کا یاد رہے ہمیشہ water molecule release ہوتا ہے اس reaction میں اور جب water molecule release ہوگا تو ایسے process کو ہم کیا نام دیتے ہیں sir ایسے process کو ہم نام دیتے ہیں condensation reaction دو طرح کی reaction ہم نے پڑھے تھے hydrolysis اور condensation condensation کا مطلب تھا remove all of water molecule اور hydrolysis اس کا revert تھا second question نے بھیٹا ہمارے پاس a sequence of amino acid may end in either an amino group اور carboxylic group amino group پہ بھی ختم ہو سکتا اور carboxylic group پہ بھی ختم ہو سکتا ہے what is the theoretical number of chemically different dipeptide that may be assembled from 20 different amino acids پیٹا اس کا فارملہ ہوتا ہے ہمارے پاس 20 power n اب 20 ہمارے پاس کیا ہے sir 20 ہمارے پاس ہوتے ہیں essential amino acids ٹھیک ہے یہ ہمیں معلوم ہے کہ ہمارے پاس کتنے amino acids موجود ہیں body میں 20 essential amino acids موجود ہیں n کا مطلب ہے کہ اب any number ہمیں کیا پوچھا جا رہا ہے sir ہمیں dipeptides پوچھے جا رہے ہیں dipeptides کا مطلب ہوتا ہے two peptide linkages تو فارملہ کیا بتایا تھا بیٹے میں نے آپ کو فارملہ بتایا تھا 20 into n dipeptide کا مطلب کیا ہے 2 amino acids کے ساتھ تو n کی جگہ کیا لگ دیں گے 2 لگ دیں گے 20 اگر آپ square لیتے ہیں تو کیا آئے گا اس وقت بہت آسان ہے اگر آپ بغیر calculator کی بھی solve کرنا چاہتے ہیں تو 2 کا square آپ لکھتے ہیں 4 اور یہاں پر 0 کا آپ double کر دیتے ہیں square یہ آسان trick ہے آپ چاہیں تو اس کو calculate بھی کر سکتے ہیں چاہے اس طرح بھی کر سکتے ہیں تو آپ کے پاس answer کیا آ جاتا ہے اگر میں کہتا 30 کا کتنا ہے تو 900 آئے گا simple ہم کیا کرتے ہیں پہلے number کا square لے لیں اس کے بعد یہاں پر چونکہ square تھا تو آپ نے zeros کو double کر دیا تو آپ کے پاس کیا answer آ گیا 400 اس کا مطلب ہے option number D is the right answer question number 3 کے طرف چلتے ہیں the secondary order of protein structure is دیکھیں mcqs جتنے بھی ہم solve کر رہے ہوتے ہیں اس میں صرف ہمیں اس mcq کو نہیں دیکھنا ہوتا ہم ہمیشہ یہ بات کرتے ہیں کہ اس mcq سے اور کون کون سے mcqs ہمارے پاس generate ہو سکتے ہیں مثال کے طور پر اس وقت ہم secondary order کی بات کر رہے ہیں لیکن ہم سے primary کا بھی پوچھا جا سکتا اور ہم سے tertiary کا بھی یا quaternary کا بھی پوچھا جا سکتا ہے تو کہہ رہے ہم سے کہ the secondary order of protein structure is the sequence of amino acid in the polypeptide chain the formation of peptide bond between amino acids the coiling of polypeptide chain یا the folding of structure ہم نے پڑھاتا sir primary structure ہوتا ہے straight line secondary structure ہمارے پاس ہوتا ہے جب ہم کہتے ہیں sir وہ coiled ہو جاتا ہے تو یہاں پر کیا لفظ استعمال ہو رہا ہے c option اگر آپ دیکھتے ہیں coiling اس کا مطلب ہے option number c ہمارے پاس اس سوال کا صحیح جواب ہے کہ ان میں یہ repeat کروں گا theory اگر آپ اچھے سے پڑھ لیں گے تو پھر red spot کے mcqs بھی آپ کے آسانی solve ہو جائیں گے ہم ویسے تو یہ سنتے ہیں نا red spot مشکل ہے لیکن وہ بچے اس وقت اپنا اثر ہلا رہے ہیں جنہوں نے دھیوری اچھے سے پڑھ لیے تو ان mcqs کو solve کرنا ان کے لیے کوئی مسئلہ نہیں ہے how many fatty acid molecules are normally present in fat or oil molecule اب یہ acids کی try acyl glycerol اس try سے آپ answer کی طرف پہنچ جائیں گے try کا مطلب کیا ہوتا ہے 3 تو کتنے fatty acids ہمارے پاس 3 fatty acids ہیں تو یہ کیا بن گیا ہمارے پاس بن گیا option number c is the right answer دیکھ رہے ہیں کتنی آسانی سے آپ جواب کی طرف پہنچ جائیں گے question number 5 which one of the following combination of a statement is true for poly saccharides in living organism they provide energy they form storage compounds they form supporting structure دیکھیں سوال جتنا ہی مشکل کیوں نہ ہو آپ کے concepts ہونے چاہیے آپ ذہن میں ایک example لے لیں poly saccharide کی example کیا لیں گے poly saccharide کی example لے لیتے ہیں for example ہم cellulose کی بات کر لیتے ہیں یا glycogen کی بات کر دیتے ہیں تو ان میں سے کوئی بھی example اب اپنے ذہن میں رکھئے اور اب دیکھتے ہیں کیا وہ energy provide کرتا ہے yes sir provide کرتا ہے تو option a اور option b تو اب یہاں پر ختم ہو گئے کیا وہ storage compound ہے yes sir poly saccharide to storage compound cellulose storage compound glycogen storage compound start storage compound ہے تو اس کا option بھی yes اب یہ yes صرف کس میں ہے صرف طریقے سے سمجھتے ہوئے آگے بڑھتے ہیں تو now number six an amino acid molecule is the following structure یہ amino acid structure ہے NH2 C OH H R یہ کیا ہمارے پاس یہ amino group ہے sir یہ carboxylic group ہے hydrogen اور یہ کوئی بھی alkyl radical which two of the group combine to form a peptide link ان میں سے کون سا مل کر peptide link بناتا ہے question number one جیسا یہ سوال ہے لیکن change کر پوچھا گیا ہے تو جواب آپ لوگ دینے کی کوشش کریں گے بیٹے کیا ہوگا سر یہ اور یہ آپس میں ملتے ہیں یہ کسی اور کے ساتھ ملتا ہے amine اور carboxylic acid بلتے ہمارے پاس پڑھا ہے کہ جب بھی monomers آپ ملیں گے water release ہوگا اور اس process کو نام دیں گے condensation option number a ہمارے پاس ضرور جواب ہے آپ کو کوئی مشکل نہیں آرہی ہے lectures اتنی آسانی سے سمجھے ہوئے تو آپ red spot solve کر رہے ہیں انشاءاللہ final جواب کا paper ہوگا NTS مونومر پروٹین کیا پولیمر مونومر جب ملکے پولیمر بناتے ہیں تو کیا ہوتا سر water release ہوتا water release کم کیا کہتے ہیں سر condensation کہتے ہیں تو ہمارے پاس صحیح جواب کیا ہوا condensation is the right answer option a ہمارے پاس درست most polysacrides are composed of chains of condens polysacrides میں کیا چیز موجود ہوتی ہے cellulose ہوتا pentose ہوتا sucrose ہوتا ہم کہتے ہیں سر for example بہت سارے glucose جب ملتے ہیں تو glycogen بنا دیتے ہیں بس اس بات کو یاد رکھئے گا glucose نے مل کر کیا بنایا glycogen بنایا glycogen کیا ہے polysacrides تو glucose کیا glucose hexose unit so unoptionable میں تاکہ effective بھی رہے last question نے بتا ہمارا which one of the following types of bond is principally concerned in the maintaining of alpha helix shape of secondary protein structure secondary protein structure کی جو آپ کے پاس helical shape آتی ہے یعنی coil shape آتی ہے ان کو کون control کرتا ہے سر انہیں hydrogen bonds control کرتا ہیں تو اس کا ہمارے پاس دور جواب ہے option number c جو بھی ہمارے پاس nitrogen کے ساتھ hydrogen bond بنے وے responsible ہے ان کی calling کے لئے تو امید کرتا ہوں کہ اس کے بعد جو questions ہیں آپ ایک another try کریں گے solve کرنے کی اور میں بھی solve کراؤں گا اسے آپ کو ایک اور class ہم لیں گے اس 56 59 questions ہے total ان کے answers آپ خود given ہے آپ بھی solve کرنے کی کوشش کریں گے جتنے زیادہ MC کو solve کریں گے اتنا زیادہ بہتر ہوگا اس book کو pdf میں آپ download بھی کر سکتے میری website www.drsakippurishy.wixsite.com slash website میں screen پر website بھی لکھ دیتا ہوں اس وقت تاکہ آپ لوگ directly دیکھ کر اس download بھی کر سکیں اس ویڈیو لکچئر کو اپنے friends کے ساتھ share کیجئے گا تاکہ ان لوگوں تک بھی یہ تمام information پہنچ اپنا بہت خیال رکھئے آپ سب لوگ ویڈیو دیکھنے کا بہت شکریہ اللہ حافظ